لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے ایک اور چشمے کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جس کا نام کافور ہے جس کی شراب سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَ کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے ایسے پیالے پیئیں گے جن میں آبِ کافور کی آمیزش ہوگی کہ آبِ کافور اس میں ملا ہوا ہوگا اور مزید براہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهَ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا کہ یہ کافور کیا ہے یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے خوب پیئیں گے جہاں کہیں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سورہ دوھر جو ہے نا جس کا میں نے آپ سے شاید کل بھی ایک درس میں ذکر کیا تھا یہ انتیسویں پارے کی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور قرآن کا متعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے پھر یہ باتیں اتنی کھلتی جاتے ہیں کہ اس کی آیہ نمبر پانچ اور آیہ نمبر چھے کہ یقیناً نیک لوگ پینگے شراب کے جام جن میں آمیزش ہوگی کافور کی اور یہ چشمہ ہے کہ پینگے اس میں سے اللہ کے بندے اور شاخیں نکال لیں گے اس میں سے جس طرف نکالنا چاہے یعنی اللہ نے اس کا اختیار جنتیوں کو دے دیا ہوگا کہ جہاں چاہیں اس کی نہریں نکال لیں جہاں چاہیں اسے موڑ کے لے جائیں اپنے ساتھ ساتھ بہائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر